سی رام چریت مانس کتھا پریمیوں کو جے سی ارام رام رام جے ہنمان سی رام چریت مانس بالکان دوہا چوپائی ارث سہید پڑھ کے سنا رہے ہیں ویڈیو اچھا لگے تو سب کائب کرے لائک کرے کمنٹ میں جے سی رام لکھیں منگل بھون او منگل حاری درب ہوں سدسرت عجر ویہاری رام سیا رام جے جے رام رام سیا رام جے جے رام کہا ہمار نہ سن ہو تب نارد کی اپدیس نارد جی کے اپدیس سے تم نے اس سمیں ہماری بات نہیں سنی اب تو تمہارا پرنجھوٹا ہو گیا کیونکہ مہادیو جی نے کام کو ہی بھس مگر ڈالا سنی بولی موسکای بھوانی اچھت کہو منی بھرے بھی جانی تمہرے جان کام اب جارا اب لگ سمب رہے سبی کارا یہ سن کر پاروتی جیز موسکرا کر بولی ہے بھگیانے منیورو آپ نے اچھت ہی کہا آپ کی سمجھ میں سیو جی نے کام دے کو اب جلایا ہے اب تک تو بھے بیکار یکت کامی ہی رہے ہمارے جان صدا سیو جوگی آج انبد یا کام یا بھوگی جو میں سیو سے اس جانی پریت سمیت کرم من بانی کین تو ہماری سمجھ سے تو سیو جی صدا سے ہی یوگی اجنما اندرہ کام رہیت اور بھوگ ہی نہیں ہے اور یا میں نے سیو جی کو ایسا سمجھ کر ہی من بچن اور کم سے پیم سہت ان کی سیوہ کی ہے تو ہمارے پن سنہوں منیشا کری ہیں ساتھ تک پانے دیسا تم جو کہا ہر جار ہمارا سویت بڑے اب بیک تمہارا جو ہے منیشرو سنیے ہوئے کے پانیدھان بھگوان میری پرتیگہ کو ست کریں گے آپ نے جو یہ کہا ہے کہ سیو جی نے کام دے کو بھرسم کر دیا یہ ہی آپ کا بڑا بھاری اب تات یا نل کر سہج سبھاؤ ہمتے نکٹ جائے نہیں کاؤ گئے سمیپ سو عوص نسائی اس منمت محس کی نائی ہے تات اگر کا تو یہ سہج سبھاؤ ہے کہ پالا اس کے سمیپ کبھی جا ہی نہیں سکتا اور جانے پر وہ اوشنس ہو جائے گا مہا دیو جی اور کام دیو کے سمد میں بھی یہی نیائے بات سبھنا چاہیے منگل بھون یا منگل ہاری رب ہنش دشرت عجیر بیہاری رام سیا رام جے جے رام رام سیا رام جے جے رام ہی اہر سے منی بچن سنیں دیکھے پریتے بیسواس چلے بھوان نہیں نائی سرے گئے ہیمان چلے پاس پاروتی کے بچن سن کر اور ان کا پریم تتھا بیسواس دے کر منی حیدائی میں بڑے پرسند ہوئے وہ بھوانی کو سیر نوا کر چل دیے اور ہیمان چل کے پاس پہنچیں سب پرسنگ گرپت ہی سناوا مدن دہن سنے آتی دکھ پاوا بہر کا یورت کر بردانا سنے ہی مبانت بہت سکمانا انہوں نے پربت راج ہیمان چل کو سب حال سنایا کام دیو کا بھسم ہونا سن کر ہیمان چل بہت دکھی ہوئے پھر منیوں نے رد کے بردان کی بات کہی اسے سن کر ہیمان نے بہت سکمانا حیدائی بیچاری سم پربتائی سادر منی بر لیے بلائی سو دن سن خط سگری سو چائی بیگ بید بید لگن دھرائی سیو جی کے پرباہ کو من میں بیچار کر ہیمان چل نے سیس منیوں کو آدھر پورا گلالیا اور اس نے صبح دن صبح نچتا اور صبح گھڑی صدھوا کر بید کی بید کی انسار سیگھی لگن نسچے کرا کر لکھوا لیا پتری سب ترسن سوئی دینی گہی پد بینے ہیمان چل کینی جای بی بیدہیں تین دین سپاتی بانچت پریت نہ دیس ماتی پھر ہیمان چل نے وہ لگن پتکہ کا سب ترسیوں کو دے دی اور چرن پکار کر ان کی بنتی کی انہوں نے جا کر وہ لگن پتکہ بمبھا جی کو دی اس کو پڑھتے سمائے ان کے ہردے میں پریم سماتا نہ تھا لگن بانچ اج سب ہی سنائی ہر سے منصب سر سمدائی برمہ جی نے لگن پڑھ کر سب کو سنایا اسے سن کر سب منی اور دیوتاؤں کا سارا سماج ہر سی تھو گیا آقا سے پھولوں کی ورسہ ہونے لگی باجے بجنے لگے اور دسو دساؤں میں منگل کلس سج دیے چاروں دساؤں میں منگل کلس سج دیے گئے دیب منگل بھون یا منگل ہاری رب ہش دشرت عجر بیہاری رام سیا رام جے جے رام لگے سوارن سکل سر باہن بیبید بیمان ہوئے سگن منگل سفد کر رہی اپ چھرہ گان سب دیوتاؤں اپنے بھات بھات کے واہن اور بیمان سا سجانے لگے کلیان پر منگل سگن ہونے لگے اور افسرائے گانے لگی سیوہ ہی سمگن کر ہی سنگارا جٹا مکوٹ اہی مور سمارا کنڈل کنکن پہر بھیالا تن بھی بھوت پٹ کے حیر چھالا سیو جی کے گڑ سیو جی کا سنگار کرنے لگے جٹاوں کا مکوٹ بنا کر اس پر ساپوں کا مور سجایا گیا سیو جی نے ساپوں کے ہی کنڈل اور کنکن پہنے سری پر بھیبھوت رمائی اور وش کی جگہ باغھاں بار لپیٹ لیا سسل لات سندر سرگنگا ناین تین اپبیت بجنگا گرل کنٹ ور نر سر مالا آو سیو بیس سیو دھام کپالا سیو جی کے سندر مستق پر چندما سر پر گنگا جی تین نیت ساپوں کا جنیو گلے میں بیس اور چھاتی پر نر منڈوں کی مالا تھی اس پکار ان کا بیس اصوب ہونے پر بھی وہ کلیان کے دھام اور کرپالو ہیں کرتی رسول ار ڈمرو بی راجہ چلے بسا چڑے باجہیں باجہ دیکھ سیوائیں سورتی مسکائی بر لائک دلہن جگناہی ایک ہاتھ میں تیرسول اور دوسرے میں ڈمرو سسو بی تھے سیو جی بیل پر چڑھ کر چلے باجے بج رہے ہیں سیو جی کو دیکھا دیو انگرنائے مسکرا رہی ہیں اور کہتی ہیں کی اس ور کی یوگ دلہنی سنسار میں نہیں ملے گی بیس نو بی رنچ آدھ سور باتا چڑے چڑے باہن چلے براتا سور سماج سب بھانتے انوپا نہیں برات دولا انروپا بیشنو اور بمبھا آج دیوتاؤں کے سموں اپنے اپنے باہنوں سواریوں پر چڑھ کر برات میں چلے دیوتاؤں کا سماج سب پرکا سے انوپا پرم سندر تھا پر دولے کے یوز برات نہ تھی منگل بھون یا منگل ہاری رب ہش دشرت یجر بیہاری رام سیا رام جے جے رام بیشنو کہا یس بھی ہس تب بولی سکل دیس راج بلگ بلگ ہوئی چل ہوں سب نج نج سہت سماج تب اس بھگوان نے سب دک پالوں کو بلا کر ہس کر ایسا کہا سب لوگ اپنے اپنے دل سمیت الگ الگ ہو کر چلو بن برے انوہار برات نہ بھائی ہسی کرائی ہو پر پر جائی بیشنو بچانے سنے سور مسکانے نج نج سین سہت بلگانے ہے بھائی ہم لوگوں کی یہ برات بر کی یوگ نہیں ہیں کیا پرائے نگر میں جا کر ہسی کراؤگے بیشنو بھگوان کی بات سن کر دیوتا مسکرائے اور وہ اپنی اپنی سینہ سہت الگ ہو گئے من ہی من محیس مسکائے ہر کے بیگن بچان نہیں جائی اتپری بچان سنت پریہ کے رے بھینگ ہی پیر سکل گن ٹیرے مہادے جی دے کر من ہی من مسکراتے ہیں کہ بیشنو بھگوان کی بیشنو بچان دل لگی نہیں چھوٹتے اپنے پیارے بیشنو بھگوان کی انہیں اتپری بچانوں کو سن کر سیو جی نے بھی بھینگی کو بھیج کر اپنے سب گھڑوں کو بلوا لیا سیو جی کی آگیا سنتے ہی سب چلے آئے اور انہوں نے سوامی کے چرنڑ کملوں میں سرنوایا اس طرح طرح کی سواریوں اور طرح طرح کے بیشنو اپنے سماج کو دے کر ایک بھی آنکھ نہیں ہے کوئی بہت موٹا تاجہ ہے تو کوئی بہت ہی دبلہ پتلا ہے منگل بھون یا منگل حاری رب ہش دشرت عجر بیہاری رام سیا رام جے جے رام تن کھین کو ات پین پاون کو اپاون گتی دھرے بھوسن کرال کپال کر سب سد سونت تن بھرے خرشوان سورس کال مک گن بیس یگنت کو گنے بہو جینس پریت پیساچ جوگی جماعت برنت نہیں بنے کوئی بہت دبلہ کوئی بہت موٹا کوئی پویت کوئی اپویت بیس دھارن کی ہوئے ہے بھینکر گہنے پہنے ہاتھ میں کپال لیے ہیں اور سب کے سب سریر میں تاجہ کھون لپیٹے ہوئے گدھے کتے سور اور سیار کیسے ان کے مکھ ہیں گڑوں کے اگنیت بیسوں کو کون گنے بہت پرکار سے پریت پیساچ اور یوگنیوں کو جماعتے ہیں اس کا ورن کرتے نہیں بنتا مانگل بھون یا مانگل ہاری ربہش دشرت عجر بیہاری رام سیا رام جے جے رام نا چاہی گامہ گیت پرم ترنگنی بھوٹ سب دیکھت یت بپریت بھولہ بچن بچتر بیدی بھوٹ پریچناتی اور گاتیں ہیں بے سب بڑے موجی ہیں دیکھنے میں بہت ہی بھڑنگیں جان پڑتے ہیں اور بڑے بچتر دھنگ سے بولتے ہیں بلو سیا پر رام چند کی جے ہنوان جی کی جے